ایرلینز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے اور اہم خبر دیں گے آپ کو آئی جی پنجاب نے چار افسران کی تباتلے کر دیے ہیں عبدالسطہ ڈی ایس پی صدر میاوالی تائیونات کر دی گئے امتیاز احمد ڈی ایس پی سیٹی گجران تائیونات کیے گئے ہیں جبکہ رزا حسنین ڈی ایس پی کلا گجر سنگ لاہور تائیونات کیے گئے ہیں ایرلینز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کر دی گئے جبکہ آئی جی پنجاب نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب نے تقرور تباتلی کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب نے چار افسران کے تباتلے کر دیے ہیں عبدالسطہ ڈی ایس پی صدر میاوالی تائیونات کیے گئے امتیاز احمد ڈی ایس پی سیٹی گجران تائیونات رضا حسنین ڈی ایس پی قلعہ گجر سنگ لاہور تائیونات کر دیے گئے ہیں عرفان سفدر ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائیم منڈی بہاودین تائیونات کر دیے اور اس حوالے سے آئی جی پنجاب انام غلی نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور بلدیاتی ایکٹ دوہسار اکیس ملتانیوں پر بھاری پچاس ہزار سے کم آبادی والی ٹاؤن کمیٹی ختم کرنے کے حکمات ملتان سے چار ٹاؤن کمیٹیاں ختم کر دی گئیں یہ ریپورٹ دیکھئے ملتان ڈسٹرک کی ٹاؤن کمیٹیز ختم ہو گئیں لوٹھر، مخدوم رشید، قادر پور را اور بستی ملوک ٹاؤن کمیٹیز کو ختم کیا گیا ہے اب یہ علاقے تحصیل کونسل میں شامل ہو گئے ہیں چیف آفیسر تحصیل کونسل اقبال خان کے مطابق پچاس ہزار سے کم آبادی والی ٹاؤن کمیٹی ختم ہوئی اب ان علاقوں میں ترقیاتی فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں مخدوم رشید اور جو قادر پور را اور اس سے پہلے بھی وہ ٹاؤن کمیٹی رہ چکی تھی لیکن انفوجنلو یہ قادر پور را کی پاپولیشن بھی اکتالیس ہزار کے قریب ہے باقی بھی پچیس چپیس ہزار ہے جس کی وجہ ختم کر دے گئے اور دوسرا ایشو یہ بھی آ رہا تھا کہ یہاں پہ جو نئی ٹاؤن کمیٹیز بنائیں گی تھی بستی ملوک اور قادر پور را میں سیوریج اور صفائی کا بڑا مسئلہ تھا جس پر قادر پور را میں ڈسپوزل سٹیشن پر کام تیزی سے جاری ہے نئے فنڈز سے ختم شودہ ٹاؤن کمیٹیز کے علاقوں میں نئی سڑکیں تعمیر ہوں گی تحصیل کانسل میں ان کو مرش کر دیا گیا ہے تو اب ان علاقوں کو بھی تحصیل کانسل دیکھے گی تو امید ہے کہ انشاءاللہ بستی ملوک میں کافی عرصے سے ایشو چل رہا تھا چیف آفیسر کے مطابق لوٹر اور مخدوم رشید کی صورتحال کچھ بہتر ہے ڈیپٹی کمیشنر ان علاقوں میں بھرپور توجہ دے رہے ہیں کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ امجد ملک ملتان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملتان میں فرم وصولی شروع کر دی ملتان میں اندراج ووٹ منتقلی اور اخراج کے لیے انتالیس سینٹر اسکرائب کر دی گئے ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر ون ملتان محمد سلیم اختر خان نے قائم سینٹرز کی فیرش جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملتان میں فرم وصولی سینٹر قائم کر دی ہے ووٹ کے اندراج منتقلی اور اخراج کے لیے انتالیس سینٹرز قائم کیا گئے ہیں ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر ون ملتان محمد سلیم اختر خان نے قائم سینٹرز کی فیرش جاری کر دی سلیم اختر خان کا کہنا ہے کہ فارم ایک کیس 2223 کی وصولی کے لیے ملتان سٹی میں 26 سینٹرز بنائے گئے ہیں تحصیل صدر میں 6، تحصیل شجابات میں 3، تحصیل جلالپور پیروالا میں 3 اور ملتان کینٹ میں ایک سینٹر قائم کیا گیا شیئرمن سالسی کانسل کمیشنر ملتان جاوے دکتر محمود نے لوکل گارمنٹ میں آنے والے طلاق اور خلا کے کیسز کی شنوائی کی شیئرمن سالسی کانسل نے کئی ماہ سے التوا کا شکار چالیس کیس سنے اور موقع پر فیصلہ سنایا یہ ریپورٹ دیکھئے شیئرمن سالسی کانسل کے اختیار ملنے کے بعد کمیشنر ملتان جاوے دکتر محمود نے اپنے دفتر میں ڈائریکٹر لوکل گارمنٹ کے ذریعے آنے والے طلاق اور خلا کے کی کمیشنر کو چالیس کیسز پیش کیے گئے چالیس کے قریب کیسز تھے جو بڑے عرصے سے پینڈنگ تھے ہمارے اور اس کو ہم نے پورے طریقے سے قانونی طریقے سے اور اس کو تیزی سے ہم نے ان کو ہم نے پروسس کیا ہے آج ہم نے جو بھی انہیں فریکین تھے ان کو ہم نے پورا ایک موقع دیا ہے کمیشنر کا کہنا تھا کہ آج سنے جانے والے کیسز کافی عرصہ سے التوا کا شکار تھے انہوں نے تمام کیسز کی سماعت خود کی تمام فریکین کو سن کر قانون کے مطابق احکامات جاری کیے کمیشنر نے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فاروق ڈوگر کو ہفتہ وار تمام کیسز سننے کے حکامات جاری کیے کمیرمن آمیر شاہ کے ساتھ گوہر رحمان ملتان شہر اولیہ کور سرزبزو شادہ بنانے کا مشن شہر کے داخلی راستوں اور مرکز اشارہوں پر تیار درخت لگانے کی تاریخی موہم شروع کر دی گئی ہے تیاری آزم کی گرین اینڈ کلین موہم کے تحت ملتان میں شجر کاری کا سلسلہ جاری ہے انتظامیہ اور پی اچے کے زیر احتمام بہاول پور بائی پاس چوک پر کاسیم پور کالونی تک چار سو تیار درخت لگائے گئے چار سو پودے آج ہم نے لگائے ہیں دو سو پودے جو ہیں وہ ترمنیلیا کے ہیں اور دو سو پودے اس میں الہسٹوریا کے ہیں اور یہ بڑے سائز کے پودے ہیں درخت لگانے کی مہم میں کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک ڈی جیوہ چیئرمن پی اچے اور ارکانے اسمبلی بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک کا کہنا تھا کہ انہوں نے پنجاب حکومت کا شجرکاری حدف حاصل کر لیا ہے چیئرمن پی اچے جاز جنجوہ کا کہنا تھا کہ موسم بہار کا آغاز ہو گیا ہے آئندہ چند روز میں جشن بہارہ کا انحقاد کیا جائے گا جشن بہارہ کا بڑا خسرت ازدوہ ایک یادگار ایونٹ ہوگا جس کو پورا شہر پورا پاکستان دیکھے گا انشاءاللہ کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ ہر شہری کو گرین اینڈ کلین مہم کے تحت اپنے حصے کا پودا ضرور لگانا چاہیے کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان آپ کو بتاتے ہیں مستق طلبہ و طالبات کے لیے رحمت اللہ علمین سکولرشپ پرگرام کا آغاز وزیراعلا آفس میں رحمت اللہ علمین سکولرشپ پرگرام کے اجراء کی تقریب کا انعقاد کیا گیا عثمان بوزار کا کہنا ہے کہ رحمت اللہ علمین سکولرشپ کا اجراء عزاز ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں چودہ ہزار آٹھ سو اکانوے طلبہ کو اکتالیس کروڑ ستر لاکھ کے وزائف دے رہی ہیں دی چائے گی سکولرشپ پچاس فیصد ضرورت من طلبہ کو دی چائے گی آسٹریلوی ہائی کمیشنر کا انصداد تشدد مرکز برائے خواتین کا دورہ سہولیات کا جائزہ لیا اور سٹاف سے ملاقات بھی کی آسٹریلوی ہائی کمیشنر نے انصداد تشدد مرکز برائے خواتین کا دورہ کیا مینجر منیزہ منظور نے بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ واک سینٹر میں مسلوم خواتین کی دادرسی کی جا رہی ہیں تمام سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں یہ جنوبی ایشیا میں اپنی نوعیت کا واحد اور منفرد سینٹر ہے اس موقع پر آسٹریلوی ہائی کمیشنر کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی جیوفری شاہ نے واک سینٹر میں دستیاب سہولیات کو سراہا بات کرتے ہیں روحی امن میلے کی رحیمیہ خان میں خواجہ فرید روحی میلے کا دوسرا روز خانوادہ فرید راول مہین کوریجہ نے سبز حلالی پرچم لہرا کر میلے کا آغاز کیا یہ ریپورٹ دیکھیں چولستان میں سجا خواجہ فرید امن میلہ دھول کی تھا پر شہنائی ہو تو چولستانیوں کے پاؤں کیسے تھم سکتے ہیں صبح صویرے ہی سرائی کی جھومر ڈالتے ہوئے میلے کا آغاز کیا گیا خانوادہ راول مہین کوریجہ اور علی مہین کوریجہ نے سبز حلالی پرچم لہرایا اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی خانوادہ فرید بگیوں میں سوار ہو کر قافلے میں کندہ فرید کی طرف روانہ ہوئے کندہ فرید میں قوالوں نے کلام فرید پیش کر کے سما باندیا خانوادہ فرید راول مہین کوریجہ نے میلے میں شریک افراد میں چوری تقسیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنے کا پیغام دیا اس میلے کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی صرف ایک سخافتی میلہ نہیں ہے بلکہ اس میں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو پیغام امن ہے اس کو جاگر کیا جاتا ہے یہاں پر روحانی محافظ کی جاتی ہیں یہاں پر ہمارے جو کلچرل ایونٹس ہیں ان کو بھی کیا جاتا ہے تو ایک ملٹی ڈائمنشنل یہ ایک ایونٹ ہے یہ بانی میلہ کے جو سعید نشین صاحب ہیں ان کا ایک یہ ویجن بھی تھا کہ دن کی مقامی لوگوں کی ایک ایک نومک گروت بھی ہو تو اب یہ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں کا کاروبار اس سے وابستا ہے تو یہ بھی ایک کلچرل چیز ہے ایسا کلچرل لائن جو ایک نومک گروت بھی پیدا کرے یہ کنڈا جو ہے یہ میر ہے محبت کا یہ بادشاہ ہے محبت کا تو آپ کو ہر طرف محبت نظر آئے گی میلے میں چولستان جہاز کے رنگ بھی نمائی تھے جھول کی تھاپ شہنائی کی دھن اور مالکی مہار کی حرکت نے اونٹنیوں کے نخرے ہی تبدیل کر دیئے میلے میں طاقت اور تقنیق سے نلی پکڑنے کے مقابلے بھی ہوئے پہلوانوں نے ایک دوسرے پر خوب زور آزمائی کی خاجہ فرید روحی امن میلے سے چولستانی دھرتی سے پوری دنیا کے لیے امن اور بھائیچارے کا پیغام دیا گیا ہے کیامرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحیمی آرخان جنوبی پنجاب ہیلت سیکیٹریٹ کو بقاعدہ طور پر فعل کرنے کے حوالے سے نوٹیفیکشن جاری اختیارات بھی تفویز کر دیا گئے سکیل ایک سے سولہ تک کے تقرور تباتلے جی پی فنڈ سمیں دیگر اختیارات حاصل ہوں گے پنجاب سپیشل آلیٹ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے نوٹیفیکشن کے مطابق جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ ملتان لوترا خانیوال لیا ٹیرہ خاسی خان بہاولنگر بہاولپور مزفرگر رحیم جار خان راجنپور اور ویہاری کے محصولاتی دائرہ اختیار پر مجتمل ہے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن والفیر ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کو مکمل فعل کرنی کے لیے باون اختیارات تفویز کر دی گئے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں ملتان میں زل انتظامیہ اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی ناہلی کے باعث شہر کے خوبصورت مقام کلاکونا کاسم باق میں فوڈ سٹریٹ کا منصوبہ ناکام ہو گیا رپورٹ کریں گے امزد ملک ملتان کی انتظامیہ اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی بڑی غفلت ملتان کا اہم خوبصورت مقام کلاکونا کاسم باق زبو حالی کا شکار ہو گیا کلے کے سٹیڈیم کے اطراف بنائی گی ساٹھ سے زائد دکانیں تباہ حال ہیں سابقہ دور حکومت میں اربوں روپے کی مالیت سے دکانیں بنائی گئی تھی فوڈ سٹریٹ پر ملتان کے روایتی پکوان اور دیگر سٹالز لگنا تھے یہاں صفائی کا انتظام نہیں ہے آگے گھرمی آ رہی ہیں لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے ہمارے حکومتانوں کو چاہیے کہ کلے پر توجہ کریں انتظامیہ کلے کی انتظامیہ کو چاہیے وہ توجہ کریں کہ لوگ تفریح سیل کرنے آئیں شام کے ٹائم تمام دکانیں منشیات کے عادی افراد کی اماجگاہ بن گئیں دکانوں میں لگے شٹرز اور دیگر سمان غائب ہو گئے جبکہ کروڑوں روپے سے لگی چھتوں پر قیمتی لائٹس انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑ گئیں دمدمہ سمیت قدیمی مقامات کی سیر کو آنے والے سیح نشائیوں کی وجہ سے خوف و حراس میں مبتلا ہیں پوری دنیا سے یہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ وزیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لاہور اسلام آباد جیسی رونک ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ عوام کی ناہلی ہے کہ پوری مارکیٹ کو دیکھنے کہ کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ شہریوں اور سیاہوں نے زلعی انتظامیہ اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ زبانی داموں سے باہر نکل کر عملی کام کریں تاکہ صوفیہ کرام کے شہر کے حسن اور ثقافت کو دنیا بھر میں اوجاگر کیا جا سکے کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ امجد ملک ملتان علیپور تھا مظفرگرد شہرہ پر آئے روز حادثات معمول بن گئے سوشل میڈیا پر تارنڈا سے مظفرگرد سڑک قاتل روڈ کے نام سے مشہور ہو چکی ہے ٹرافک حادثات میں کئی قیمتی جانوں کا زیاہ ہو چکا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں علیپورتہ مظفرگرد نوے کلومیٹر پر محیط شہرہ کی چورائی انتہائی کم ہونے کے باعث روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک حادثات معمول بن گئے مظفرگرد شہرہ پر ٹرافک کی روانی بہت زیادہ ہے دو روز قبل ایک ہی خاندان کے تین افراد ٹرافک حادثے میں جام حق اس سے قبل اسی سڑک پر کئی خاندانوں کے چراغ گل ہوئے سینکرو شہری معظوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو ڈبل کیا جائے بہنگم ٹرافک کی وجہ سے بہت زیادہ بوتات ہے ٹرافک کی یہاں سے گزرنا محال ہے روڈ سے اب ہم یہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز سے بار بار مطالبہ کر چکے ہیں مظاہرین سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پارلیمانی سیکریٹری پنجاب ہائر ایڈوکیشن سید سبتین رضا بخاری بھی احتجاج میں شامل ہو گئے انہوں نے یقین دھیانی کروائی کہ بہت جلد سڑک کو ڈبل کیا جائے گا حکومتی ایم این اے سردار آمیر تلال خان گوپانگ بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے مظاہرین کو یقین دلایا اگر بجٹ میں مظفر گرتا علی پور روڈ کو دو رویا کرنے کا منصوبہ شامل نہ کیا گیا تو میں استیفہ دے دوں گا یہ واقعی بہت خطرناک روڈ ہے اسے بہت حاصل ہوتے ہیں اور یہ منظور ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بجٹ سے پہلے جون سے پہلے یہ سی ایم صاحب اس وقت انشاءاللہ جسے آئیں گے مظفرگر میں تو ڈسٹک پیکج میں یہ شوڑ شامل ہو چکی ہے مظفرگر سے علی پور بلکہ ہماری کوششترانہ محمد پناہ تک جو ہے اس کو ڈبل کیا جائے یہ میرے ہلکہ ہے حمزے والی میرے ہلکے میں شامل ہے میں یہاں کی برادری یہاں کی عوام کو یہ یقین دیرانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس سڑک کو میں ڈبل روڈ کراؤں گا اور اگر وزیراعظم نے اور ہماری پارٹی نے اس پہ عمل درامت نہ کیا تو میرا وعدہ ہو گیا میں انشاءاللہ مصطفی ہو جاؤں گا شہریوں کے ساتھ حکومتی ارکان اسمبلی نے بھی شدید احتجاج کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سڑک کو ڈبل کرتی ہے یا نہیں راجنپور کے کسان تاجل کنال کی بندش کے خلاف میدان ہوا گئے لیڈی خان میں محکمہ نہار کے دفتر میں احتجاج کیا مظاہری نے پانی کے حصول کے لیے شدید نارے باسی کی ریپورٹ کریں گے آشر اشپاک راجنپور کے کسانوں نے داجل کنال کی بندش کے خلاف محکمہ انہار ڈیرہ غزی خان کے دفتر میں احتجاج کیا مظاہرین نے مطالبات کے حق میں شدید نارے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ پانی نہ ملنے سے نقصان ہو رہا ہے دھائی ہزار کیوں سے پانی کا وعدہ کر کے پانچ سو کیوں سے چھوڑ دیا تاکہ پیچھے سے آنے والے کاسکار متمین ہو جائیں ہم اسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہ داجل کنال مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کیے کسان بورڈ کے صدر نے روحی کو بتایا کہ ایسی کی جانب سے داجل کنال میں پانی چھوڑنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے سینکنوں لوگ پھر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور سینکنوں لوگ آ رہے ہیں اور چیف کی وعدہ خلافی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جب تک داجل کنال میں پانی نہیں چھوڑا جائے گا ہمارا یہاں دھرنا جاری رہے گا صدر کسان بورڈ خاجہ محسن کا کہنا تھا کہ داجل کنال میں پانی نہ چھوڑا گیا تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا کیمرامین ریحان علی کے ساتھ حاشر اشفاق روحی دیرہ غازی خان روحی بنا جنوبی پنجاب کے مریضوں کی آواز روحی پر خبر نشر ہونے کے بعد بہاول وکٹوریا اسپتال کے انتظامیاں حرکت میں آ گئی کئی دنوں سے خراب اکلوتی سٹی سکین مشین کو چالو کر دیا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے روحی پر خبر نشر ہونے کے بعد بہاول وکٹوریا اسپتال کے شعبہ امرجنسی کی کئی روح سے خراب اکلوتی سٹی سکین مشین کی بھی سنی گئی اسپتال اور قائد عظم میڈکل کالج کی انتظامیاں نے فالٹ دور کروا کے مشین چالو کروا دی ڈائریکٹر امرجنسی ڈاکٹر آمیر بخاری نے روحی کی کافشوں کو سراہا ڈاکٹر آمیر بخاری کا کہنا تھا کہ اب روزانہ سو سے زائد امرجنسی مریضوں کے سٹی سکین کیے جا رہے ہیں مشین کی خرابی کی صورت میں مریضوں کو مین ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ بھیجا جاتا تھا شعب امرجنسی کی سٹی سکین مشین کو چلتے ہوئے سات سال ہو چکے ہیں جس کے باعث اب یہ چلتی کم اور خراب زیادہ رہتی ہے موجود حکومت کی شدید کفائد شعاری مہم کی وجہ سے کمپنی کو ایک کروڑ سے زائد کی ادائیگی ہی نہیں کی گئی جس کی باعث انجینئرز اسے ٹھیک کرنے کی بجائے خاموشی میں آفیت محسوس کرتے ہیں کیمرمین سکلین شاہ کے ساتھ اترلہ شاری روحی بہاولپور منحاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی ناظرم اعلا قرم نواز گنڈاپور نے کہا ہے کہ نظام کی تبدیلی کے لیے ادخابات تک امران خان کا ساتھ دیا لیکن یہاں نہ تو احتساب ہوا اور نہ ہی انصاف ملا نظام بدلنا ہوگا تفصیلات اس رپورٹ میں بہاولپور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے منحاج القرآن انٹرنیشنل کے ناظرم اعلا قرم نواز گنڈاپور کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے طلبہ اثری تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کریں ہماری کافشوں سے نظام المدارس کا نظام مکمل ہوا ہے کہ جو بچے دینی مدارس سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے کیریئر میں بہت لیمیٹڈ آپشنز آویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم کو ڈگری کے طور پر تو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے لیکن جب وہ مارکٹ میں جا کے کمپیٹ کرتے ہیں دوسرے طلبہ کے ساتھ نوکریوں کے لیے وہاں ان کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں خورم نواز گنڈاپور کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت سے امید تھی جو پوری نہیں ہوئی احتساب نام کی کوئی چیز نہیں اگر احتساب ہوتا تو نواز شریف آج باہر نہ بیٹھا ہوتا حکومت نے کسی بھی نوجوان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا ہمیں نظام بدل نہ ہوگا ہمارا موقف آج بھی وہی ہے کہ حقیقی تبدیلی پاکستان میں صرف تب آ سکتی ہے جبکہ صحیح طریقے سے نظام مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقے سے نفاظ کیا جائے پریس کانفرنس میں منحاج القرآن کے صوبائی ڈویجنل اور زلی عہدداران موجود تھے اور صوبائی صدر منحاج القرآن علماء کانسل مفتی مطلوب احمد سعیدی سمایت دیگر نے شرکت کی ہائی کورٹ بار کی سالانہ ممبرشپ فیس ادا نہ کرنے والے وکلا ہو جائیں ہوشیار ستائیس فروری کو ہونے والے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہوگے اسی حوالے سے مہار امران ریپورٹ کریں گے ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات ستائیس فروری کو ہوں گے فیس ادا نہ کرنے والے وکلا ووٹ کاس نہیں کر سکیں گے جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار سجاد اہدر سپرا کا کہنا ہے کہ وکلا کو فیس کی ادائیگی کے لیے ہدایات کر دی گئی تھی جو انول فی ہے ریگارڈنگ کلیرنس فار ریلیجی بلٹی آف تا ووٹ وہ چھ سو پچاس روپے ہے اور وہ جو امیدواران پریزیڈنٹ کے ہیں وہ انہوں نے اپنی اپنی فرشتیں وہ میرے سپریزیڈنٹ صاحب کو پروائیڈ کی ہیں ہائی کورٹ بار کے لگ بگ بارہ ہزار میمران ہیں جنرل سیکٹریر کہنا تھا کہ آٹھ ہزار سے زائد وکلا نے فیس ادا کر دی ہے جبکہ اکیس سو وکلا لائف ٹائن ممبر ہیں رو آؤٹ ہائی کورٹ کے ممبران کی تعداد ہے جو ووٹر ہیں وہ تو تقریباً بارہ ہزار سے بھی زیادہ ہیں لیکن الیجی بل ووٹر تب بنتا ہے جب اس کی کلیرنس ہو جاتی ہے سجاد حیدر سپرا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ بار کی سالانہ فیس ساڑھے چھ سو روپے ہے ستائیس فروری کو ہونے والے سالانہ انتخابات میں انتیسی عزلہ و تحصیل بارس کے وکلا ہائی کورٹ بار ملتان میں ووٹ کاس کر سکیں گے کیمرمن قرار حیدر کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان اور ابھی آپ کو بتائیں فلم اور ٹی وی آدھاکاروں کی سرگود آمد فنکاروں نے صحت کار کی فراہمی انشورنس پولیسی اور اپنا گھر سکیب میں کوٹہ مختص کرنے کے مطالبات کر دیے کہتے ہیں مطالبات کی منظوری کے لیے کل وزیراعظم سے اسلام بات میں ملاقات کریں گے رپورٹ کریں گے فسی اللہ سرگودہ میں فلم اور ٹی وی کے فنکاروں کی جانب سے پریس کلب میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر صدر آل پاکستان آرٹیز ایکویٹی ایڈی بلوچ اداکار انجم حبیبی محمد حبیب رفیق ایسانی انعام خان اور کامران عیسیٰ سمیت ملک کے مختلف شہروں سے آئے فنکاروں نے شرکت کی مقصوص کوٹا بچوں کو ملازمت دینے اور پچپن سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے مہانہ ازازیہ کا حصول شامل تھا سب سے پہلے ہم نے جو مطالبہ کیا ہے صحت کار تمام پاکستان فنکاروں کے لیے ضروری ہے ان کا اجراء فوراں کیا جائے سنٹرل انڈورنٹ کمیٹی میں صوبے کے فنکاروں کو شامل کیا جائے تاکہ حق دار فنکار کو ان کے حقوق بن سکے فنکار انڈورنٹ پالیسی ہونے چاہیے تاکہ فنکاروں کے لحقین کی کفالت ہو سکے ہمیں جو آنے والے ہماری نسل ہیں ان کے لیے افسوس ہیں ان کے لیے پریشانی ہیں ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے آپ تو اکیڈمیز کی بات کر رہے ہیں ناپا ہمارا کراچی میں جو اکیڈمیز ہیں اس میں سے جو لوگ نکل رہے ہیں بچے وہ بھی روزگار پھر رہے ہیں سب سے پہلے جماند یہ ہے ہیلتھ کارٹی وہ ویسے تو گورمنٹ میں اعلان کیے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے آرٹسٹوں کو دیا جائے اس لیے کہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے کام نہیں ہے فنکاروں کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے تمام فنکاروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کل اسلام آباد میں وزیراعظم باکستان عمران خان سے ملاقات کی جائے گی اور اپنے مطالبات سامنے رکھے جائیں گے کیمرامین فیزان خان کے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف صدرن بنجاب میں فن تعمیرات کے حوالے سے سیمینار کا نکات کیا گیا فائن آرٹس کے لوگوں کو مسائل کے حوالے سے آگاہی دی گئی ماجد کلاس رار ریپورٹ کرے گئے آئی ایس پی یونیورسٹی میں فان و تعمیرات کے سلسلے میں سیمینار کا احتمام کیا گیا پاکستان بر سے آرکیٹیکٹ نے شرکت کی مہمان خصوصی محمد عارف نے خطاب کیا اور سوالات کے جواب دیئے ان کا کہنا تھا کہ یونگ آرکیٹیکٹ کے جواب کے مسائل حل کیے جائیں گے یونگ آرکیٹیکٹ نے سیمینار میں کسیر تداد میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ نان پروفیشنل آرکیٹیکٹ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ انہیں آگے آنے کا موقع ملے سیمینار میں آئی ایس پی کی فکیلٹی اور طالبانے شرکت کی طالبہ کا کہنا تھا کہ ایسے سیمینار ہونے چاہیے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے کیمرامین محمد حرون کے ساتھ ماجد کلاسرہ روحی ملتان ساڈیازم میڈیکل کالیج بہاولپور میں ایم بی بی ایس کی کلاسز لگ گئی پرنسپل پروفیسر دکٹر شفکت علی تبصب نے نئے طلبہ کو ویلکم کیا تفصیلات اس رپورٹ میں قائدیازم میڈیکل کالیج بہاولپور میں ایم بی بی ایس کے نئے سیشن کا آغاز ہو گیا نئے آنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں خدمت انسانیت کا ایک بہت اچھا اپرچونٹی ملیا ہے کہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ سارے ڈاکٹر بننے کا ایم ہے ساتھ ساتھ یہ ایم بی ای کے انسانیت کی خدمت کرنے تو سب ہی آتے ہیں لیکن اس کو پروف بھی کرنا ہے پاکستان مطلب میڈک میسن کی پیل میں کسی ملک سے کم نہیں ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اور آگے لے کے جائیں تاکہ پاکستان کا نام پوری دنیا پہچانے اور جانے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت نوبل سیز میں اس کو صرف کریں اور ہمیں لگتا ہے کہ میڈیسن is a profession میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے ہائر اٹیک ہوا تھا تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں اس طرح سرف کروں کہ کوئی کم از کم اتنا مجھے گھر فیل ہو اور میں پراؤڈ فیل کروں کہ میں کسی کی دیان بچا سکوں تاکہ اس طرح مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے بابا گر ہسپیٹل چل جاتے تو ان کی دیان بچ جاتی میری فیملی میں مطلب پہلے بھی ڈاکٹر ہیں تو اس وجہ سے یہ فیل میرے لئے کافی جب اٹریکشن رکھتی تھی تو اسی وجہ سے آئے ہوں ایکشلی میرے فادر میڈیکلز کے پیشے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ یہاں کی فیکلٹی اور یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ہی اچھا پیہیوئر اور تیچ سٹوڈنٹ کے ساتھ بہت ہی اچھا انٹریکشن رکھتے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے پریفرنس اسی کو ترکی دی جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کافی تریف کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت کوپریٹی میں بہت اچھی ہیں اور سپیشلی اگر میں بات کرنا چاہوں کہ لینگویج کے حساب سے تو سرائے کے لینگویج ہوتی ہے یہاں پر تو وہ لوگوں کو کافی اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں پرنسپل قائدی آزم میڈیکل کالیج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شفکہ تلی تبصم نے طلبہ کو خوش آمدید کہا ان کا کہنا تھا کہ کرونا ایسو پیز کی وجہ سے نئی کلاس کو تین ہی سو میں تقسیم کیا گیا ہے تری انڈر کو ہم نے تری بیجز میں ہنڈر انڈر کے بیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو ایک بیچ اگر ایناٹمی میں ہے تو دوسرا فیزیالوجی میں اور تیسرا بائیو کمیسٹری میں اس طرح اور پھر سپیسنگ کے ساتھ وہاں پر لیکچر میں ہم ان کو فاصلک ساتھ پٹھاتے ہیں اور ایسو پی سارے ابزور کرتے ہیں کہ وہ ماسک سب لوگ پہنے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اس طرح سے ہم نے یہ سارا سلسلہ اپنا شروع کیا ہے طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر بن کر وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے کیمرامین محمد عارف کے ساتھ اترلہ شاری بہاول پور ملتان میں آن لائن کاروبار کے فروغ کے لیے آرٹس کانسل میں ای کامرس آگاہی ورکشوپ کھینکات کیا گیا ورکشوپ میں ہونے والے سیشن کے دوران نوجوان نسل کو آن لائن چیزیں فروخت کرنے کے حوالے سے بہترین حکمت عملی کے بنیادی جز سکھائے گئے ماہرین کا کہنا تھا کہ ای کامرس سیکٹر دنیا بھر کے ممالک میں اچھا کام کر رہا ہے اقتصادی شعبے میں انقلاب لانے کے لیے ای کامرس کے پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوان نسل کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارا جا سکتا ہے ای کامرس آگائی ورکشوپ کے دوران ماہرین کا کہنا تھا کہ ای کامرس سیکٹر کے بارے میں شہریوں کو معلومات ہونی چاہیے اس سے ملک ترقی کرے گا بھی اس سے بہتر ہوگا ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ ای کامرس کاروباری اداروں اور افراد کی تقدیر بدل سکتا ہے چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہر کوئی اس سے اپنا روزگار بڑی آسانی سے کما سکتا ہے کیمرہ میں رانا بلال کے ساتھ سردار علی خان ملتان مزید آپ کو بتائیں سرگودہ میں گلز کائٹ کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب مناکت کی گئی مختلف تعلیم اداروں کی ننی طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے طالبات نے مختلف صوبوں کا لباس ریبت انکر کے ثقافت کی بھرپورہ کاسی کی فسی اللہ کے ریپورٹ سرگودہ گلز گائٹ ہاؤس میں عالمی یومِ اسکاوڈ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا مختلف تعلیمی اداروں سے گلز گائٹ طالبات نے شرکت کی اس موقع پر مہمانے خصوصی اسشنٹ کمیشنر جنرل کچسیہ ناس کمیشنر برائے حقوق خواتین کیسرہ اسماعیل ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری شہناز رانجا میمبر سرگودہ چیمبر آف کومر شازیہ بنگش انچارج گلز گائٹ سغرہ آلنس میں سکول اسادزہ نے شرکت کی اسسسٹنٹ کمیشنر جنرل کچسیہ ناس کا کہنا تھا کہ طلبہ میں خود اعتمادی کردار کی پختگی اور نظم و ضب پیدا کرنے کے لیے اسکاوٹنگ بہت ضروری ہے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی اہم ہے طالبات نے مختلف صوبوں اور پاک فوج کا لباس زیب تن کر کے ٹیبلوز پیش کیے جس پر شرکہ سے خوب داد سمیٹی اس گائٹ طالبات کا کہنا تھا کہ وہ ہر شعبہ ہی زندگی میں فرائز سر انجام دینا چاہتی ہیں آج کا دن امن کے نام سے منایا جا رہا ہے جو آج کا ہمارا میسیج تھا وہ تھا پیس امن امن ہمارے اسلام میں معاشرے میں ہر جگہ ضروری ہے امن کے کیانا میں جی امن کا ہی ہم وہ کرتے ہوئے آج ٹیبلو مختلف قسم کے جو پیش کی گئے ہیں مختلف قسم کے سپیچز پیش کی گئے ہیں ہم آج تنکنگ دے کے حوالے سے آئے تھے اور ہم نے دکال آف پیس کے حوالے سے پرفارم کیا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے تقریب کے اختتام پر گلز گائیڈ میں شمولیت کرنے والی اسادزہ اور طالبات کو میڈل سے نوازا گیا ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودہ میں بھی گلز گائیڈ ڈے کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں یہ ننیت پریہ مختلف ملبوسہ میں زیب تن ہو کر مختلف ٹیم کے تحت ایک امن کا پیغام دیا ہے کیامرامین فیزان خان کے ساتھ پتی اللہ سرگودہ ملتان آرٹس کانسل میں فیملی لافٹر نائٹ کا انعقاد کیا گیا معروف فنکاروں نے فن کے زہر دکھا کر شائقین کو لوٹ پورٹ کیا وسیم شہزاد ریپورٹ کریں گے یہ مناظر ہیں ملتان آرٹس کانسل کے جہانیجی کمپنی کے زیر احتمام فیملی لافٹر نائٹ مناقض کی گئی صدر آرٹیفٹ اسیو سیئیشن رمضان شہزاد معروف سنگر سادیہ حاشمی ایکٹر علی خان زاہید منحاس کومل ناز سکندر بھٹا دعا چودری سیف بھٹا علشبہ خان جمیر بھٹا آلیا لونس عمر بھٹا سجاج شوکی فہد آوان لکی خان وحید بھٹا نئیر آباس کوریوگرافر جہانزیب خان اور آیان علی نے شرکت کی سیئیو آیان انٹرٹینمنٹ ندیم خان ترین کا کہنا تھا کہ فیملی لافٹر نائٹ کرونا کے بائیس گھروں میں مقیم شہریوں کے لیے اچھا تحفہ ہے پہلی کاوش تھی انشاءاللہ یہ سیزن 1 تھا سیزن 2 3 4 ہم آگے کرنے جا رہے ہیں اور بہت سارے خوشی کی یہ بات ہے کہ کرونا کے بعد بہت سارے ایسے لوگوں کو آج ہم نے وہ خوشیاں دی ہیں جو جس کے لیے وہ منتظر تھے تو انشاءاللہ ایسے ایمٹ بار بار کرواتا رہوں گا فیملی لافٹر نائٹ میں راک سٹار ایکٹر فیصل منیر ایجازلال ندیم ملک رمیز گوگا نور شاہ نعیم نجمی عمران مغل ساجد علی ملتانی اور فوک سنگر مشتاق احمد چھینہ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا شہریوں کے درمیان بھی ہسی کا مقابلہ کرایا گیا مصنوعی رنگ برنگی ہسی پر شہری لوٹ پوٹ ہو گئے فیملی لافٹر نائٹ میں بچوں نے بھی شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ فیملی لافٹر نائٹ کی بدولت ان کی شام رنگین ہو گئی ہے فیملی لافٹر نائٹ میں شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی اقتتام پر شہریوں کو ان آماز سے بھی نواز آ گیا کیمرمن نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان جدید دور میں لوگ آج بھی خسے کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ملتان کا ثقافتی خسا مرد اور خواتین میں جکسہ مقبول ہے تہوار کوئی بھی ہو خواتین اور مردوں کی تیاری تو نت نائے ڈیزائن کے ملتانی خسے کے منا ادھوری ہے رپورٹ کریں گے ماجد کلاستر دلکست چمکیلے دیدہ زیب رنگ برنگے دھاگوں سے مزائین چمکیلے موتیوں سے بنے یہ تلے والے جوتے اور خسے زمانہ قدیم کے فیشن کی اپنی مثال آپ ہیں وقت گزننے کے ساتھ ان جوتوں کے رواج میں کم ہی آنے لگی مگر آج بھی کچھ لوگ اس خسے کو پہننے کو ترجیح دیتے ہیں خسا جنوبی پنجاب کی ثقافت کا اہم جزو ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس اہمیت میں زیادہ کمی نہیں آئی شادی بیا اور مختلف تہواروں اور تقریبات میں لوگ اسے آرڈر پر بھی تیار کرواتے ہیں مختلف رنگوں کے خسے کے اس دور میں اچھا اور میاری جوتا خسے کی شکل میں ملتا ہے خوبصورہ رنگوں کے خسے خواتین میں بہت مقبول ہیں مختلف رنگوں کے خسے خواتین کے کپڑوں کی میچنگ کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں خسا جو ہے ہماری ثقافت بھی ہے اور ہمارے جو تہوار ہیں اس کے اوپر لوگ اسے بڑے شوک و زوک سے تیار بھی کرواتے ہیں اور فیشن کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں ایک تو یہ جوتا بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے لیدر کا ہوتا ہے اور دوسرا اس میں ریٹ پرائز جو ہے دوسرے جوتوں سے بہت مناسب قیمتوں پر یہ مل جاتا ہے آج کے جدید فیشن کے دور میں ان جوتوں کو پہننے والوں نے اپنے قدیمی ورسہ کو زندہ رکھا ہوا ہے تلے والا جوتا اور ملتانی خسا وقت قرزنے کے ساتھ ساتھ دم توڑتا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ اس روایت کو جدید فیشن کے دور میں بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ ماجد کلاسرا روحی ملتان آپ کو بتائیں کہ جیسے ہی موسم بدلتے ہیں مشروبات بھی بدل جاتے ہیں ہر موسم کے مشروبات کی اپنی ہی خاصیت ہوتی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے گنے کا رس بہت سی بیماریوں کے خلاف ایک بڑی ڈھال ہے یرکان کے مر سے نمٹنے جگر کی گرمی اور ساتھ ہی ساتھ وزن کم کرنے میں گنے کا رس نہایت اہمیت کا حامل ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں دیسی گنے کا رس پینے کا اپنا ہی مزہ ہے گنے کے رس میں لیمو اور پودینہ شامل کرنے سے اس کے ذائقے میں مزید بہتری آتی ہے گرمی کا حسین تحفہ ہے جی گرمی میں لوگوں کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے انجن کی گرمی اور سورج کی تپی سے جب دل گھبرانے لگتا ہے تو گنے کا تھنڈا رس راحت کا سبب بنتا ہے گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس دفعہ اور اس گرمی کے طور کے لیے ہم گرنے کا جوس پینے آئے ہیں یہ مارے لیے سب سے ایزی اویلیبل ہے سستہ بھی ہے ہر آدمی کی پہنچ کے لیے فائدہ مند بھی ہے مزیدار گنے کا رس بچے بڑھوں سب ہی کی پسند ہونے کے ساتھ گرمیوں کا پسندیدہ مشروب بھی ہے کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ سردار علی خان ملتان